سر شکتیمان برماتبان کی گرپا شکتی کی چرچہ چل رہی ہے سادشنوں پرمیشور کی گرپا کی چرچہ چل رہی ہے عدبت گرپا ہے الکشن گرپا ہے بڑی وچیتر گرپا ہے سب پر برستی ہے ایک جیسے ہماری گرہن شلطہ پر نربھر کرتا ہے اس میں سے ہم کتنی گرہن کر سکتے ہیں اس کی گرپا میں کسی پرکار کی کمی نہیں ہے کوئی بھید بھاو نہیں ہے پرمیشور کی گرپا پاترتہ نہیں دیکھتی ہم پر نربھر کرتا ہے ہمارا پاتر کیسا ہے کتنا بڑا ہے اس کی گرپا پاترتہ نہیں دیکھتی ایک سیتھ کا نیم تھا سادکشن کسی سادھو کو روز دپہر کا بھوجن کر آکے تو بھوجن کیا کرتے آگے سادھو بھوجن کے لیے آئے ہیں سیتھ سوئیم تھالی ان کے آگے بروسہ کرتے سوئیم پاس بیٹھ جاتے کھاتے سادھو کو دیکھ کر اپرہرشت ہوتے آج سادھو نے نیموں کے انسار گاؤ گراس نہیں نکالا ہمارے انسار ان پتے یہ ان ہے تیرا دان مہان نہیں کیا بھوجن کرنے سے پہلے پرمیشور کو متھا نہیں دیکھا بھوجن شروع کرنے لگے تو سیتھ نے دوکا کیسے سادھو ہیں آپ یہ تو ہم گھرستوں کو بھی پتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا چاہئے آپ نے سادھو اٹھے بھی ایسا نہیں کیا سادھو کہتے ہیں بہت کر کے دیکھا اس نیرنے پر نکلا ہوں اس نسکش پر نکلا ہوں کی پرماتمہ نہیں ہے اطیب یہ سب کچھ کرنا میں نے بند کر دیا ہے سیتھ نے آگے سی تھالی اٹھائی کہا شما کریں مہتمن آپ جیسے ناست کو میں بھوجن نہیں کرواؤں گا آپ مہربانی کر کے میرے گھر سے پرستان کیجئے سادھو چلے اسی وقت اکاشوانی ہوئی سیتھ تو میرا بھگت ہے تجھے آج پتا لگا ہے کہ یہ مجھے نہیں مانتا میں یہ بات بہت دیر سے جنتا ہوں میں نے آج تک اس کے آگے سی تھالی کبھی نہیں ہٹائی اس کو دو وقت کا تین وقت کا بھوجن دیتا رہا ہوں کتنے برشوں سے تجھے آج سے یہ پتا لگا ہے کہ یہ ناستک ہے پرماتمہ کو نہیں مانتا اور تُو نے اس کے آگے سی تھالی اٹھا لی کیسے میرے بھگت ہو مجھے آپ جیسے بھگت پر بہت شرمندگی ہے بھگوان نے اس سیتھ کو کوسا مانوں پرمیشور کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے مانتے ہو آپ کی نہیں مانتے ہو جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ کرتا ہے روٹی پانی کپڑا جو سامانے اوشکتائیں ہیں ویقتی کی وہ پوری کرتا ہے یہ کبھی پرک کے دیکھ لیجئے گا پرمانت باتیں ہیں اپنے کرموں کے انصار جتنے کے ہم یوگے ہیں اس سے وہ کہیں ادھک دیتا ہے مت بھولئے گا پیبندہ ہوا ہے ہمارے کرموں کے انصار ہماری پرربد کے انصار اس کے باوجود بھی وہ اپنے کرموں کے انصار جتنے کے یوگے ہیں اس سے پرمانت بات دیو کہیں ادھک دیتا ہے یہ ہر ایک کے لیے سکتے ہیں آج ایک چور بھاگتا بھاگتا پیچھے سینک لگے ہوئے ہیں سپاہی لگے ہوئے ہیں اسے پکڑنے کے لیے ایک مہاتمہ کی گھٹیا میں پہنچے ہیں دوار کھٹ کھٹ آیا کون ہے بھائی اس وقت دوار جو کھٹ کھٹ آ رہا ہے کہا مہراج چور بھاگ جاؤ یہاں سے میں چور کو شرن نہیں دے سکتا بے شک مدھی راتھی کا سمیں ہے پر میں چور کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا چور کہتا ہے بابا کیا یہ سکتے بولنے کا پرنام ہے میں نے کچھ اور کہہ دیا ہوتا تو اپنے کٹیاں کھول دی ہوتی میں بھی تک پرویش کر گیا ہوتا مجھے بشراں مل جاتا کچھ بھی سمجھ پر میں چور کو اپنے ہاں نہیں رکھ سکتا اپنے کٹیاں میں نہیں ستھان دے سکتا سادھکچنوں پھر اکاشفانی ہوئی ہے اس سادھو کے لیے شرنگت کو ستھان دینا ہارے کا دھرم ہے تجھے آج پتا لگا ہے کہ یہ چور ہے مجھے کب سے پتا ہے کہ یہ چوری کرتا ہے یہ پکا چور ہے نامی چور ہے لیکن میں نے تو کبھی اسے اپنی بھومی سے نشکاست نہیں کیا میں اس اکھل بھرمانڈ کا مالک ہوں جس کو میرا دل کرے اس کو یہاں رکھوں جس کا دل نہ کرے اس کو یہاں سے نشکاست کر سکتا اکر میں نے تو ایسا کبھی نہیں کیا سنت مہاتمہ دیگیو سجنوں ان دونوں دستانتوں سے یہ نشکرش نکلتے ہیں آپ ناستک ہیں آستک ہیں ارثت وہ نکرمی ہیں یا پاپ کرمی ہیں آپ چور ہیں ڈاکو ہیں سمان اوشکتیں جتنی بھی ہیں ہر ایک انسان کی ان کو دینے کے لیے پرماتمہ پاترتہ نہیں دیکھتا ہاں اس سے بڑی باتیں دینی ہیں جنہیں پرماتمہ کی بھبتی کہا جاتا ہے جنہیں ادھیاتمک سمپدہ کہا جاتا ہے جنہیں ویراغ اتیادی کہا جاتا ہے جنہیں سادنہ اتیادی بل اتیادی کہا جاتا ہے ان کے دینے پر دینے سے پہلے پرماتمہ پرکھتا ہے پاترتہ دیکھتا ہے تب دیتا ہے کیوں بھکتی ہارے کے بش کی بات نہیں ہے گیان اپارجن ہاریک نہیں کر سکتا ویراغ کو اپنے اندر ہر کوئی نہیں سمیٹ سکتا ہاریک نہیں رکھ سکتا اتیادی اتیادی یہ سب چیزیں ادھیاتمک سمپدہ جسے کہا جاتا ہے وہ سب دینے سے پہلے پرماتمہ پاترتہ دیکھتا ہے لیکن سمان اوشکتائیں روٹی کپڑا مکان اتیادی یہ سب باتیں دینے کے لیے پرماتمہ پاترتہ بلکل نہیں دیکھتا یہ آپ کی اپنی پاترتہ پر نر بھر کرتا ہے کہ آپ کتنی گرہن کر سکتے ہیں پرماتمہ کی گرپا پجیپاد سوامی جی مہراج جہاں پرماتمہ سے گرپا مانگا کرتے وہاں یہ بھی مانگا کرتے پرمیشور گرپا تیری مانگ رہے ہیں پر ایسی گرپا کر تیری گرپا کو ادھک سے ادھک ہم گرہن کر سکیں یہ بہت مہتبور بندو ہے دیکھیں سادکشنو پرماتمہ کس پرکار سے ہمارے کرموں سے جڑا ہوا بند جاتا ہے بچارہ بے بس ہو جاتا ہے بھائی میں بھی ہر گیا میں تیرے کرموں سے اس پرکار سے بندہ ہوا ہوں کرم سدھان سے اس پرکار سے بندہ ہوا ہوں کہ میں تس سے مس نہیں ہو سکتا ایک ڈاکٹر دمپتی ہیں گیارہ سال دی ہوئے ایک نگر کے بہت سماننی ویقتی ہیں دونوں پتی پتنی ڈاکٹر ہیں گیارہ ورش لگ بھگ ہو گئے ہیں ان کے ویبا ہوئے سنتان ہی پرچر سمپتی ہے من میں اوپر سے دکھائیں نہ دکھائیں لیکن بھیتر سے جنت رہتے ہیں اداس رہتے ہیں کس کے لئے کمار رہے کس کے لئے چھوڑیں گے پہلے میں مرتا ہوں یا تو مرتی ہے ایک رہ جائے گا ایک نے بھی نہیں رہنا اس کے بعد اتنی بڑی سمپتی کا اتنے دھن کا کیا ہوگا یہ سوچ انہیں اندر ہی اندر کریتی رہتی ہے بڑا بیاست جیون ہے سیوہ میں جیون ہے بہت سندر جیون ہے یہ اب کی بات ہے یہ جیون کب ہے اب اب بہت اچھا جیون ہے سیوہ میں جیون ہے ہر ایک کی صاحبتہ کرنے کو تیار نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں پرمات ماں ایسی کرنی سے جتنا پرسن ہوتا ہے اتنا اکیلے بیٹھ کے کہیں کمرے میں کسی ککش میں جاب کرنے سے پرسن نہیں ہوتا یہ میرے کام آ رہے ہے یہ میرا کام کر رہے ہے یہ میرے سکار روت کی سیوہ کر رہے ہے یہ پرماتما کے اس پرکار کی مانت ہے ایسوں کے لیے پرماتما کس پرکار سے کام کرتا ہے پرماتما کی گرپا ایسوں کے لیے کس پرکار سے کام کرتے ہے آج نگر کے باہر کبھی نہیں گئے نگر کے باہر ایک حنوان جی مہراج کا بڑا پراشی ان مندر ہے بڑا رمنی ستھان گھومنے کے لیے تہلنے کے لیے سمی انوصار رام رم جبتے ہیں ایسا نہیں کہ رام رم ہی جبتے رہتے ہیں امبر دوانی کا پارٹ کرتے رہتے ہیں نا اپنا گیاست جیون ہے اس جیون سے جتنا سمی ملتا ہے سمی انوصار گرث نہیں گواتے سمی انوصار تھوڑا بہت رام رام جبتے ہیں آج اس مندر کی اورش گئے کل بھی آئیں گے شانتی ملی مانو یست جیون تھکے ماندے جیون سے یہاں بیٹ کتھرا بشرا ملا اگلی دن پھر آئے دو چار دن آتی ہو گئے آج ایک برد آئے لمبی داری ہے ان کی سفید باد ماتھی پر تلک لگا ہوا دھوٹی کرتا پہنا ہوا ہے وہ بھی سفید مانو سفید ہی سفید ہے سب کچھ آپ تو جانتے ہو نا سفید پویت کرتا کا پرتیق ہے سب سفید ہی سفید آکے کہا بابو جی اداس لگتے ہو کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ نہیں ہم اداس نہیں بابو جی اداس تو میرے سے چھپا رہے ہو پت جنر کہا بابا گیارہ ورش ہو گئے ہیں بیوہ ہوئے سنتان چھ اداس اس بات کی اتنا پیسہ اتنی سمپتی کٹھی ہو رہی ہے فر فون اس بات کی اداس ہے اس کار میں اداس رہتے بزرگ نے ایک شن کے لئے آنکھ بند کی اور کہا کیا آپ نے کچھ ایسی آن آتھورائز سمپتی یا بھومی آپ کے پاس ہے ارخات ایسی بھومی اور ایسی سمپتی پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے جو آپ کی تمائی سے نہ ہو پتی نے ایک منٹ میں سوچ ویچار کے کہا ہاں بابا ان کے ماما ہیں ان کی سنتان کوئی نہیں جتنے بھی سمپتی تھی جتنے بھی بھومی تھی وہ ان کو دے دی ان کے تین بھائی ہیں ایک بہن ہے لیکن یہ سمپتی انہیں کے پاس ہے پرماتمہ دیکھو دیویو سچنو کتنی باریک باریک باتیں کتنی سکشم باتوں پر ویچار کرتا ہے اور بد جاتا ہے جب تک یہ سلسلہ ڈپٹے نہ پرماتمہ آگی کیسے بڑے